نمسکار سواغت ہے آپ کا ایوی پی لائب ہے اس وقت موجود ہے ہم علیگر کے ویدان سوائی گلاس میں کہنے کو تو علیگر کی پہچان تعلیم کے نام سے ہوتی ہے لیکن آپ کو آشتر ہوگا علیگر میں مورٹیوں کا سب سے بڑا کاروبار ہے یہاں بننے والی مورٹیاں ویدیسوں تک جاتی ہیں مورٹیاں کس طریقے سے تیار ہوتی ہیں ساتھی برنڈاون کے جو لڈو گوپال ہیں وہ کس طریقے سے تیار ہوتی ہیں تمام طریقے کی جو مورٹیاں ہوتی ہیں وہ علیگر میں بن بھائی جاؤ رہی ہیں لوگوں سے باتچیت کریں گے تمام چھوٹے چھوٹے کھانے جو hospitalized ہوں وہ یہاں موجود ہیں لڈو گوپال کے مکھ طور پر کار کھانی اللہ نیجئے یہاں موجود ام ان سے باتچیت کریں گے آپ کے سب طریقے سے جو نہیں لڈو گوپال کو نرمیت کیا جاتا ہے لیکن جو لڈو گوپال کی جو مورٹیاں ہیں کس طریقے سے بنتی یہ ایک بھٹی ہے یہاں سب سے پہلے جو ہے پیتل کو اس میں پگلائے جاتا ہے تصویروں میں دکھانا چاہوں گا کس طریقے سے جو ہے پیتل کو پگلائے جاتا ہے پیتل کو پگلانے کے بعد جو سانچے میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ لڈو گوپال کی جو مورتیاں جو ہیں وہ کافی طور پر بنتی ہیں کہیں نہیں کہ اس کے بعد آکشر کا کین دینے کے لیے ان مورتیوں کو فنیسنگ بغیرہ جو دی جاتی ہے وہ بعد میں دی جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ جو مورتیاں ہیں باجاروں تک پہنچیں ان سے باتشیت کریں گے کتنی محنت لگتی ہے اور کس طریقے سے ان مورتیوں کو بنایا جاتا ہے کیا نام ہے آپ کا کس طریقے سے بناتے ہیں مورتیاں مٹی میں کیسے ادھر آ جائیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں پیتل کا پیتل گل آئی جاتے پیتل گل آئی جاتے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد جس میں سانچم چھوڑتے ہیں سانچم چھوڑتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد بن جاتے ہیں اس کے بعد ملکی بن جاتے ہیں جی صاف طور پر تصویروں میں میں دکھانا چاہوں گا یہ وہ بھٹی ہے جس میں پیتل کو پگلائے گیا ہے اس کے بعد یہ وہ سانچے ہیں جہاں جو ہے پیتل کی جو مورتیاں جو ہیں ان سانچوں میں تیار ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ مورتیاں جو ہیں اس روپ میں نکل کر باہر آتی ہیں پھر اس کے بعد یہ فنیسنگ کے لیے سب ہی جگہ پر بھیجی جاتی ہیں اور ان کی کہیں نہ کہیں فینیسیم ہوتی ہے یہ وہ مورتیاں ہیں خاص طور پر ان مورتیوں کو بنانے کے لیے لگاتا چھوٹے چھوٹے کارخانے چل رہے ہیں یہ مورتیاں لگاتا بنائی جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں تصویروں کے معظم سے میں دکھانا چاہوں گا یہ وہی مورتیاں ہیں لڈو گوپال کی جو مورتیاں ہیں جو لگاتا مطرہ آگرہ یعنی کہ آس پاس کے جنپدوں کے ساتھ ساتھ ویدیسو میں بھی بھیجی جاتی ہیں تعلیم کے نام سے کی جاتی ہے یعنی کہ علیگر کا جو تعلہ ہے وہ بھیدیسو تک میں پہنچا جاتا ہے لیکن مورتیوں کے معاملے کے اگر بات کہی جائے تو علیگر اپنا پرچم لہراتا ہوا نظار ہے اور لوگوں سے بات چیت کریں گے سب سے پہلے میں وہ مورتی دکھانا چاہوں گا یہ وہ مورتیاں ہیں جو فنیسنگ کے لیے یہاں رکھی ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں فنیسنگ ہونے کے بعد جو ہے انہیں ان جگہوں پر بھیجا جاتا ہے اور جانکاری کریں گے کیا مہنت کے لیے آپ کے ساتھ اگرہی ہیں پھر اگلاس لے کے آتے ہیں بسوں میں تو بہنت تو خوب ہے کیا اس حساب سے جتنی محنت لگتی ہے کیونکہ دیکھیں گرمی کا سمیں ہے گرمی میں لگاتا جو بھٹیوں پر بیٹھنا پڑتا ہے اس حساب سے کیا مزدوری نکل پاتی ہے کیونکہ آپ لوگ مزدوری تو نہیں نکل پاتی محنت جادہ ہے مزدوری کم ہے محنت تو بہت ہی زیادہ ہے کیا ہونا چاہیے تو مزدوری تو بڑھانی چاہیے بڑھنی چاہیے مزدوری اور یہ ہونا چاہیے ایسا مزدوری تو بڑھنی چاہیے کیا لگ رہا ہے جیسے لگاتار سب ہی جگہے جو ہے علیگر سے ہی مورتیاں جا رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لگاتار مطرہ میں بھی لڈو کپال کی جو مورتیاں ہیں لگاتار ڈیمانڈ پر ہیں لیکن جو مورتیوں کی جو لاغت ہے لاغت کے حساب سے جس حساب سے بکتی ہیں لیکن مزدوروں کو مزدوری تک نہیں مل پا رہی ہے اس کے لیے ہی جگہار اگر ایک مورتی کی فنیسنگ کی اگر بات کہی جائے تو جیسے آپ کو تیار اور فنیسنگ کرنے تک میں کتنا سمیہ لگتا ہے اور اس کے آپ کو کتنے روپے ملتے ہیں کتنے روپے تو بتائیں گے نہیں جیسے لگاتا جو فنیسنگ کرنے کے لیے لگاتا اور جگہ پر بھیج جاتی ہے مورتیاں تو کتنے روپے میں پہلے جو کام ہوا کتا تھا اس میں محنت نکلتی تھی اب جو کام رہا اس میں محنت نکلتی تھی اب جو کام رہا اس میں محنت نکلتی تھی محنت نکلتی تھی جگہ پہلے جو ہے مردوجلیں خود لے کر آتی لے کر لے کر نکلتی تھی مہنگ ہے مہنگ ہے اب یہی ہونا چاہیے کہ انہیں بڑھنی چاہیے ملے ملے بڑھ کے نہیں پیوکل فنیسنگ کے لیے یہ مورتی وہاں سے تیسرے پارٹ میں یعنی کہ یہاں تک آپ پہنچئے ہیں دکھانا چاہوں گا اب یہ مورتی جو ہے فینیسنگ ہو کر تیار ہو چکی ہے جو لڈو گوپال ہے وہ اب پورے طریقے سے تیار ہو چکے ہیں خاص طور پر اس مورتیوں کی بات کہی جائے تو جیادہ تر یہ مورتیاں جو ہے آس پاس کے جلوں کے ساتھ ساتھ ان جگہوں پر بھی بھیجی جاتی ہیں کہیں کریں اللہ مورتیوں کو کاروبار ہیں چھوٹے 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 کارخانے ہیں اب بند ہونے کی کگار پر ہے اس کی وجہ ہے مزدوروں کو جو ہے مزدوری نہیں مل پا ری جس کے چلتے اب یہ ویا پر بند ہونے کی کگار پر نظر آ رہا ہے بتا جاتا ہے مہنگائی کو دنس کو جھیل رہے یہ چھوٹے چھوٹے کار کھانے جو ہیں مہنگائی کے کارڑ ہی بند ہونے کی کگار پر ہیں ابی پی لائیب سے خالی کنساری علیگر for exclusive and insightful videos subscribe to our new channel ابی پی لائیب پری میل